بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں کامی ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کامن پر چینل ایچ ٹی بی پاکستان ناظرین اگرامی ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدیت پیارے دوستو آج دو اہم قسم کی خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہم امید کہتے ہیں کہ جو سننے کے بعد آپ ان کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر شیئر کریں گے پیارے دوستو ازری فوج اور آرمینی کی فوج آمنے سامنے آ گئی ازری فوج نے آرمینی کے اندر کس کس کر کاروائی کی آرمینی کے آج مسجد اکاون فوجی ہلاک کر دی گئے ازربائیجان کے صدر نے کہا تھا کہ ہم صرف سات سے دس دن میں مکمل ازربائیجان کو فتح کریں گے آج ازری فوج کے جانب سے پیش قدمی کی گئی مسجد اکاون فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا دوسری اہم خبر یہ ہے کہ میجر گوروالیہ نے پاکستان کو اتیار رہنے کے لئے کہہ دیا اور پندرہ دن کا ٹائم دیا کہ پاکستان آرمی کے اوپر بلجسان میں حملہ ہوگا اب یہ حملہ کون کرے گا اور اس کے پیچھے اصل میں کیا مقاصد ہیں آرمینی ازربائیجان اور میجر گوروالیہ کی سٹیٹمنٹ میں کتنے اقتر سچائیے تمام طرح سرطیال میں آپ کو یہ تمام حقیقت بتائیں گے لیکن ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یوٹیوب کے اس منفے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا لیسے ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر شیئر کریں پہلے دوسرے سرطیال ازربائیجان اور آرمینیہ کی روزانہ کی بنیادوں پر ایک نیا موڈ اختیار کرتی جا رہی ہے پرکی اور روس بھی اس میں کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ازربائیجان کی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی اور ازربائیجان نے ٹینکس کا استعمال کیا اٹرلی کا استعمال کیا توبخانوں کا استعمال کیا اور اس کے علاوہ ڈرونز اور ترکی کے طرف سے دیئے گئے وہ جیٹس پر استعمال کیے وہ لڑاکہ جیٹس جنہوں نے کامیابی کے ساتھ آرمینیہ کے اوپر حملہ کیا اور آرمینیہ کے فوج کو مجبور کیا کہ وہ پیچھے پاکے آج جو ازربائیجان کی جانب سے حملہ کیا گیا اس میں آرمینیہ کی فوجی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اپنا فوجی سازو سمان بھی چھوڑ گئے اور مزید ایک علاقے کے اوپر ازربائیجان نے قبضہ کر لیا اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اگاہ کرتے چلیں کہ ازربائیجان اور آرمینیہ کے ماہ بین متنازہ الہت کی پسند خطے کارباخ میں ہونے والی لڑائی میں آرمینیہ کے مزید آج اکاون فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد ازربائیجان اور آرمینیہ کے ماہ بین متنازہ الہت کی پسند خطے کارباخ میں ہونے والی لڑائی میں مقامی فوجی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ سو سے تجاوز کر گئی ہے کارباخ میں اس تائیس نمبر کو دوبارہ خون ریسٹر پہ شروع ہو گئی تھی انیس سو نبے کے اشرے سے اب تک یہ علاقائی تنازہ تقریباً تیس ہزار انسانی ہلاکتوں کی وجہ بند چکا ہے غیر ملکی غور ایسان ادارے کے مطابق یہ خطہ ازربائیجان کا حصہ ہے مگر اس کی آرمینی نواز الہت کی پسند انتظامیہ نے برسو پہلے اس کی آزادگی کا یک طرفہ اعلان کر دیا تھا آرمینی افزارت دفاع نے جمعرات کے روز بتایا تھا کہ ازری دستوں کے خلاف لڑت ہوئی اس کے مزید اکامن فوجی مارے گئے تھے جو مقامی فوجی کے علاقتوں کی تعداد ایک ہزار انیس ہو گئی ہے کرنباخ میں 27 ستمبر کو دوبارہ خون ریز چڑپے شروع ہو گئی تھی انیس سو نبے کے عشرے میں اب تک یہ علاقائی تنازت قریباً تیس ہزار انسانی ہلاکتوں کی وجہ بند چکا گیا اب ذور اطیال یہ ہے کہ مائرین کا کہنے ہے کہ اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا تو پہلے کی جنگ اور پہلے کے اتحاروں سے اب میں بہت فرق ہے اب ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تجاوز کر سکتی ہے اب دونوں اطراب سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا جا رکھیں گے آرمینی کی جانب سے بھی پلٹ پلٹ کر حملے سامنے آ رکھیں گے ازربائیان کے صدر نے کہا تھا کہ ہم آرمینی کو میدان جنگ میں ماریں گے آرمینی کی شہری عبادی کو نقصان نہیں پہنچیں گے اور آرمینی کی فوج اس بات پر قائم ہے جو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی اس کے اوپر عمل پیرا کیا جا رکھا ہے آرمینی کو میدان جنگ میں پسپا کیا جا رکھا ہے میزائل سسٹم اور ٹیفینس سسٹم کو بھی نقصان پہنچے گیا ہے پوجی ڈیپو اور جہاں پر انہوں نے امنیشن ڈیپو بنا رکھے تھے ان کو بھی بڑے پیمانے پر ڈرونز استعمال کرتے ہوئے نقصان پہنچے گیا نقصان نہیں بلکہ تباہ کیا گیا ازربائیان آرمینی کے خلاف کامیاب کروائیاں کرنے میں اس وقت مصروف ہیں اور اب تک کی جنگ میں ازربائیان کو واضح برطری حاصل ہیں لیکن اب یہ نئی سورتیال اختیار کر رہی ہے کیونکہ ازربائیان کے ساتھ ترکی اور آرمینی کے ساتھ روز کڑے ہوتے نظر آ رہی ہیں ازربائیان کو مسلمان ممالک تو آرمینی کو یہودی ممالک کی سپورٹ حاصل ہونے لگی ہے ازربائیان کو مسلمان ممالک اگر مدد کر رہے ہیں تو آرمینی کو یہودی ممالک کی جانب سے پانچ جہاز امنیشن کے پھار کر پھئی دیے گئے ہیں ناظرین اگرامی یہاں پر یہ چیز بھی واضح کرتے چلیں کہ روزانہ کی بنیاد پر دجنوں فوجی جہاں پر آرمینی کے مبارے ہی ہیں وہاں پر ازربائیان کی شہری عبادوں میں بھی ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں ہو گئی ہیں اور شیٹ یار